اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوانس اینڈ ویورز ویلکم تو مائن ایکس لیکچر آئیم مواب خان ٹوڈے آئیم ہمارے پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ک کی ویلیو یعنی کولمز کانسٹنٹ کی ویلیو سی جی سسٹم میں ون کیسے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ون کولم چار جو ہے وہ تری ملٹیپلائی بے تینڈرس پاور نائن سٹیٹ کولم کے برابر کیسے ہیں یہ سٹیٹ کولم جو ہے یہ کولم کا کونسا یونٹ ہے سی جی اس یونٹ ہے تو اس کا ڈرویشن ہم لوگ کریں گے کہ یہ اس کے برابر آتا کیسے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں سمجھنے ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہے کولمزلا کا فارمولا آپ سب کو یاد ہے کیو ون کیو ٹو ڈوائیڈڈ بائی آر سویر پریویس لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دو چارجز آئیڈنٹیکل ہو صحیح ہے تو دونوں کی جا پر میں کیا لکوں گا اگر دونوں کے اوپر چارج ون کولم ہے صحیح ہے اور ان کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ ہمارے پاس ون میٹر ہے اور دونوں ویکیوم میں پڑے ہیں تو کی کی ویلیو جو ہے ویکیوم کے لیے نائن ملٹیپلا بیٹن ریس پاور نائن نیوٹن میٹر سویر پر کولم سویر ہے اچھا تو فورس ان کے بیچ میں کتنا ہوگا تو فورس معلوم کرنے کے لیے فیز اکول ٹو کی ویلیو نائن ملٹیپلا بیٹن ریس پاور نائن ہے کی ون کی ویلیو بی ون ہے اور کیو ٹو کی ویلیو بی ہمارے پاس ون ہے دونوں ایڈنٹیکل چارجز ہیں اور دسٹنس دونوں کے بیچ میں کتنا ہے ون میٹر انہوں ون کا سکوئر میٹر لکنے کی ضرورت نہیں اچھا تو فیز اکول ٹو یہ بھی ون ہے یہ بھی ون ہے ون ون ملٹیپلا ہے ون بنے گا ون کو ون سکوئر بیڈوار واپس ون بنے گا تو یہ در ہمارے پاس بنے گا نائن ملٹیپلا بیٹن ریس پاور نائن نیوٹن یہ نائن ملٹیپلا بیٹن ریس پاور نائن نیوٹن کا فورس صرف اس وقت لگ سکتا ہے جب دو چارجز آئیڈنٹیکل ہو اور دونوں کے اوپر چارج جو ہے ون کولمب ہو اور دونوں کے بیچ میں جو دسٹنس ہے ون میٹر کا ہو پھر جو فورس ہے وہ ہمارے پاس کتنا بنے گا نائن ملٹیپلا بیٹن ریس پاور نائن نیوٹن بنے گا اس سے ریلیٹڈ فورس کا جو یونٹ ہے سی جی ایس فورس کا فارملہ ہے ف is equal to m ہے فورس کا یونٹ نیوٹن ہے ماس کا یونٹ کلو گرام ہے ایکسیلریشن کا یونٹ میٹر پر سکنڈ سوئر ہے آچھا کلو گرام کی جواب پر میں لکھ ستا ہوں ٹیم پاور 3 گرام میٹر کی جواب پر لکھ ستا ہوں ٹیم پاور 2 سنٹی میٹر صحیح اور پر سکنڈ سوئر تو یہ ہمارے پاس بنے گا ٹیم پاور 3 انٹو ٹیم پاور 2 پاور بیس سیم ہو تو پاور جمع ہوتے ہیں ٹو اور ٹیم کو جمع کرو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا فائف گرام سنٹی میٹر پر سکنڈ سوئر تو ٹیم پاور 5 گرام سنٹی میٹر یہ دیکھو سی جی ایس سی جی ایس ہمارے پاس کیا ہے سی جی ایس میں ہم لوگ کہتے ہیں کیا آر لیند سنٹی میٹر ہے ماس کچھ چیز میں ہے گرام میں ہے اور ٹائم ہمارے پاس کچھ چیز میں ہے سیکنڈ میں ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں سی جی ایس یہ دیکھو سنٹی میٹر گرام اور سیکنڈ میں کنورٹ ہو گیا تو فورس کے فورس کا ایسا یونٹ نیوٹن ہے لیکن اس کا جو سی جی ایس یونٹ ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ڈائن بولتے ہیں تو ایک نیوٹن جو ہے وہ کتنے ڈائن کے برابر ہے اور اس پاور فائیو ڈائنگ کے برابر ہیں اب اس فارمولی میں ہم اس کو پوٹ کریں گے تو ہم ویلے اس نکالیں گے اسی حساب سے اس فارمولی میں آپ دیکھو اگر دونوں چارجز آئیڈنٹیکل ہیں تو کیے اسی طریقے سے کیو ون کیو ٹو یہ کیو انٹو کیو بنے گا کیو ملٹیپلائی بھی کیو دونوں آئیڈنٹیکل ہیں تو ہم کیا کریں گے کیو اور کیو کو ملٹیپلائی کریں گے کیو سکوئر بنے گا اگر کیو ہم لوگوں نے کتنا لینا ہے ون کولمب لینا ہے صحیح ہے اگر کیو ہم لوگ ون کولمب لیں گے صحیح ہے تو ہمارے پاس فورس ملٹیپلائی بھی فورس کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے جب دونوں چارجز کے اوپر جب دونوں چارجز کے اوپر چارج ون کولمب ہوگا تو کیو ہمارے پاس کتنا ہوگا فورس کتنا ہوگا ان کے بیچ میں ابھی ہم لوگوں نے معلوم کہ فورس ہمارے پاس کتنا ہوگا 9 ملٹیپلائی بھی 10 ریس پاور 9 صحیح ہے نیوٹن ہوگا ملٹیپلائی بھی ڈسٹنس دونوں کے بیچ میں کتنا تھا 1 میٹر کا سکوئر صحیح ہے ڈوائیڈڈ بھی کہ میں اسی طریقے سے لکھتا ہوں اب اگر میں ان ساری ویلوز کو سی جیس میں کنورٹ کر دوں تو نیوٹن جو ہے سی جیس میں نیوٹن جو ہے وہ کتنے ڈائن کے برابر ہیں 10 ریس پاور 5 ڈائن کے برابر ہیں صحیح ہے اور میٹر جو ہے 1 میٹر سکوئر صحیح ہے یہ کچھ جس کے برابر ہے ہم لوگ کہتے ہیں یار ایک میٹر جو ہے اگر میں لکھوں کہ یار 1 میٹر سکوئر چونکہ سیٹی میٹر کے برابر ہے یہ آپ سمپل لکھو یہ سکوئر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل لکھو کہ 1 میٹر جو ہے وہ کتنے سیٹی میٹر کے برابر ہے وہ ہمارے پاس 10 ریس پاور 2 سیٹی میٹر کے برابر ہے یہاں پر پوٹ کرو اور کے کی جو ویلو ہے سی جیس سسٹم میں وہ ہمارے پاس کتنی ہے 1 ہے تو اگر ہم یہاں پر پوٹ کرتے ہیں تو چارج 1 کولم ہم لوگوں نے لیا تھا فورس کی ویلو ہمارے پاس 9 ملٹیپلای بیٹن ریس پاور 9 نیوٹن تھی تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 9 ملٹیپلای بیٹن ریس پاور 9 صحیح ہے اور نیوٹن کتنے ڈائن کے برابر ہے 10 ریس پاور 5 ڈائن کے برابر ہے تو 10 پاور 5 بنے گئے یہاں پر اور جو دسٹنس ہے 1 میٹر کسیس کے برابر ہے 10 ریس پاور 2 سنٹی میٹر کے 10 ریس پاور 2 سنٹی میٹر کا والد سکوئر چونکہ ڈسٹنس کے اوپر یہاں پر کیا آ رہا ہے سکوئر آ رہا ہے اور کے ایک ویلیو سی جیس میں ہمارے پاس کتنی ہے وہ ون ہے تو ہم لکھیں گے کیا ون کولمب از اکول تو یہ نائن ملٹیپلائی بائی ٹن ریس پاور نائن ہے یہ پانچ ہے پانچ اور ناو یہ کیا بنے گا چودہ ملٹیپلائی بائی اس کو سکوئر کرو صحیح ٹن پاور ٹو کو سکوئر کرو گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا ٹن ریس پاور پور یہ یونٹ یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہم ڈیریکٹ ویلیوز نکالیں گے یہاں پر دیوائیڈ بائی ون اور سکوئر روٹ تو ون کولمب از اکول تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا نائن ملٹیپلائی بائی ٹن ریس پاور چار اور چودہ کو جمع کرو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا اٹھارہ ون کے اوپر دیوائیڈ کرنے پر واپس وہی چیز بنتا ہے تو ون کولمب از اکول تو نائن کی جہا پر میں لکھ سکتا ہوں تری کا سکوئر ٹن ریس پاور ایٹن کی جہا پر لکھ سکتا ہوں ٹن پاور نائن کا سکوئر یہ سکوئر سکوئر ریڈکل کیا کریں تو ون کولمب کیشز کے برابر ہے تری ملٹیپلائی بائی ٹن ریس پاور نائن سٹیٹ ایمپیر کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں سٹیٹ کولمب یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پر ہم لوگوں نے تمام ویلیوز کو تری ملٹیپلائی بائی ٹن ریس پاور نائن سٹیٹ کولمب کے برابر ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور دوسری بات کے کی ویلیو ون کیسے آتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کے کی ویلیو ہمارے پاس ون کیسے آئے گی اس کو آپ لوگ نوٹ کرو جو کے کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ون کیسے آئے گی اس کو سمجھنے ایک کوشش کرتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے کولمزلا کا فارمولا کہ کی وان اور کیو ٹو برابر ہیں تو ہم دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے کیو سکوئر بنے گا دیوائیڈ بائی آر سکوئر کے معلوم کرنا ہے آر ملٹیپلائی در ملٹیپلائی کیو ملٹیپلائی در دیوائیڈ ہوگا تو کے اس ایکول ٹو اپون اپ آر سکوئر دیوائیڈ بائی ہمارے پاس کیا ہے کیو سکوئر آپ کو پتا ہے فورس جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا لگے گا نائن ملٹیپلائی در درس پاور نائن نیوٹن لگے گا ڈسٹنس کتنا لگے گا ون میٹر سکوئر یعنی دو چارجز کے بیچ میں جو دسٹنس ہوگا ون میٹر ہوگا اور دونوں چارجز کے اوپر چارج کتنا ہوگا ون کولمز کا سکوئر تو ابھی میں نے آپ کو پتایا کہ فورس اتنا لگے گا دسٹنس اتنے میٹر کا ہوگا اور ہمارے پاس جو چارج ہوگا وہ ون کولمز کا ہوگا یعنی اگر دو چارجز ون ون کولمز کے ہیں ان کو ون میٹر دسٹنس پر رکھا جائے تو ان کے بیچ میں جو فورس ہوگا وہ نائن ملٹیپلائی درس پاور نائن نیوٹن ہوگا تو اب میں نے ان سب کو سی جیس میں تنورٹ کرنا ہے تو کیا کیا لیے ہم نے سی جیس سسٹم میں نکالنی ہے نائن ملٹیپلائی درس پاور نائن نیوٹن نیوٹن کی جب پر ہم لکھیں گے تن ریس پاور فائب ڈائن صحیح ہے ملٹیپلائی بھائی ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتا ہے تو تن ریس پاور ٹو سینٹی میٹر کا ووال سویر دوائیڈڈ بھائی ایک کولمز میں تری ملٹیپلائی بھائی تن ریس پاور نائن سٹیٹ کولمز ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر کیا آ رہا ہے سکوئر آ رہا ہے تو ہم لکھیں گے کہ کی ویلیو جو ہے ہمارے پاس کیا ہے نائن ملٹیپلائی بھائی یہ تن پاور نائن ہے یہ تن پاور فائب ہے یہ تن پاور کیا بنے گا فورٹین اور ملٹیپلائی بھائی یہ تن پاور کا سکوئر آ رہا ہے تو تن پاور کیا بنے گا فور سینٹی میٹر سویر ڈوائیڈڈ بھائی نیچے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے اس ویلیو کو اگر ہم سکوئر کرتے ہیں تری کو سکوئر کرو یہ کیا بنے گا 9 اور 10 پاور 9 کو سکوئر کرو یہ 10 پاور 18 بنے گا اور ساتھ میں کیا ہے state یہاں پر 9 لیکھو صحیح ہے اچھا تو ہم لکھیں گے k is equal to یہ 10 پاور ہمارے پاس کیا ہے 5 4 یہ 14 بنتے ہیں 5 4 9 14 بنتے ہیں 14 میں 4 جمع کرو یہ 9 multiply by 10 raised power 14 اور 4 جمع ہو جائیں گے تو کیا بنے گا 18 بنے گا 9 per centimeter centimeter square divided by نیچے ہمارے پاس کیا آرہا ہے 9 multiply by 10 raised power 18 state قولم اچھا تو ہم لوگ کہتے ہیں 9 اور 9 cancel کریں گے یہ اور یہ cancel کریں گے تو k کی جو value ہے وہ کتنی بنے گے 1 بنے گی اور 9 centimeter square per state قولم 9 centimeter square per state قولم تو ہم کہتے ہیں cake value جو ہے cgs میں ہمارے پاس کتنے آتی ہیں 1 آتی ہیں تو یہ اس کا ڈرویشن تھا تو یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں cake value 1 ہوگی cgs سسٹم میں اور 1 قولم جو ہے 1 قولم جو چارج ہے وہ کتنے state قولم کے برابر ہے 3 multiply by 10 raised power 9 state قولم state قولم جو ہے وہ ہمارے پاس cgs سسٹم ہے cgs unit axis کا charge چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اللہ حافظ جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں